سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ جلہجہ کا مہینہ ہے اور جلہجہ کا مہینہ ابھی شروع ہو چکا ہے یہ مہینہ لوگ اس کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں باکرائید کا مہینہ بھی کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے جلہجہ کے مہینے کے شروع کے دس دنوں کے تعلق سے جن کا کجر ہم سے ہو رہا ہے جس کو اسلامی اسطلاح میں عشرہ جلہجہ کہا جاتا ہے یعنی مہینے جلہجہ کے شروع کے دس دن یہ دس دن اسلام کی نجر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نجر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں علماء میں سے سیکل اسلام امام بن تیمیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ رمضان کے مہینے کے آخر دس دن جو اعتقاف کے دن ہیں اور جلہجہ کے مہینے کے شروع کے دس دن ان دونوں میں افضل ترین دن کون سے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ جلہجہ کے جو دس دن ہیں یہ رمضان کے آخر دس دنوں سے افضل ہیں اور جلہجہ کی دس راتوں سے رمضان کی آخر دس راتیں افضل ہیں راتیں آخری رمضان کی افضل لیکن دن جلہجہ کے شروع کے دس دن یہ بڑی اسلام کی نجر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان میں یوم الارفہ ہے یوم النار ہے کئی طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دس دنوں کے اندر رکھی لیکن آپ دیکھیں امام بن تیمیر رحمت اللہ کا یہ فتوہ یا یہ سوال کا جواب جو تھا یہ ایسے ہی نہیں تھا اس کی پیچھے ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو بخار شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جلجہ کے شروع کے دس دنوں میں جو بندہ عبادت کرتا ہے بہت پسند ہے اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ اس کے علاوہ دنوں میں جو بندہ عبادت کرتا ہے ان سب سے بڑھ کر ان دس دنوں کی عبادت پسند ہے یعنی ایک بندہ جلجہ کے دس دن کے علاوہ عبادت کرتا ہے خوب عبادت کرتا ہے رمجان کے اندر بھی اور ایک بندہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت خاص طور سے نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ دس دنوں کی عبادت جیدہ محبوب ہے بتائیے کتنی اس کی اہمت ہیں لیکن ان دس دنوں کی تعلق سے مسلمان گفلت کا شکار ہیں ان دس دنوں کے اندر نفلی عبادت کو لے کر آپ دیکھیں نفل نمازیں پڑھنی چاہیے ان دس دنوں کے اندر نفل روجے اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان دس دنوں میں شروع سے ہی روجہ رکھنے شروع کر دیتے آپ نفل روجے نفل صدقہ و خیرات ہے جو رمجان کے اندر شوق کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں میرے بھائیوں دوستو ہمیں ان دس دنوں کے اندر بھی اسی شوق و جوک سے عبادت کے اندر ہمیں سبگت لینی ہے لوگوں سے فرج عبادت کے علاو جتنی نفل عبادتیں ہو سکتی ہے بھلے وہ نفل عبادت نماز کو لے کر ہو روزوں کو لے کر ہو صدقہ و خیرات کو لے کر ہو ذکر و اذکار کو لے کر ہو اس سارے کے سارے عمال کرنے کے ہمیں کوشش کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ ان دس دنوں کی عبادت ہمارے رب و ہمارے خالق اللہ رب العالمین کو جیادہ پسند ہے دوسری چیز ان دس دنوں کے اندر آپ دیکھیں کرنے کا کام ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گوائی اللہ تعالیٰ کی پاکی بین کرنا جیسے لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کا باواج بلند گھروں میں باجاروں میں مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بین کرتے رہنا ہے صاحبہ اکرام میں سے کوئی صاحبی نکلتے باجاروں کے اندر ایک صاحبہ آکے تکبیرات پڑھنا شروع کرتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے تکبیرات شروع کرتے تھے یہ تکبیرات کی ایام ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں تو ان میں کرنے کا کام یہ بھی ہے ان دس دنوں کے اندر آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے اس معاملے میں کہ جو بھائی قربانی کرنا چاہے وہ چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے ناکون اپنے بال تراش لے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے قربانی تک نہ وہ بال کٹے اور نہ ناکون کٹے یہ ان لوگوں کے لئے خاص حکم ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس کا احتمام کرنا ہے جن کو پتا نہیں تھا علق جب ہوا تب سے وہ چھوڑ دیں اور وہ لوگ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے اگر وہ بھی اشرہ جلجہ شروع انہیں سے پہلے چاند بغریت کا چاند دیکھنے سے پہلے بال ناکون تراش لیتے ہیں اور بعد میں دس تاریخ تک ایسا نہیں کرتے ہیں یعنی بال ناکون نہیں تراشتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب انشاءاللہ جرور دے گا جن لوگوں نے کر لیا علم نہیں تھا وہ جن کو پتا چلا تب سے رک جائیں تو انشاءاللہ اللہ ان کے حجر کو لاعلمی کے وجہ سے اللہ ان کے حجر اور ان کے ثواب کو جایا نہیں کرے گا ایک اور چیز جو خاص طور پر ان دنوں میں کرنے کی ہے وہ نو تاریخ جلجہ کی چاند کی جب نو تاریخ ہو یعنی بقرعیت سے ایک دن پہلے جس کو حدیث کے اندر یوم العرفہ کہا جاتا ہے یوم العرفہ عرفے کے دن نو جلجہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص روزہ رکھنے کی ترگیب دلائی یہ ایک نفیل روزہ ہے حجرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ عرفے کے دن روزے کا کیا حکم ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفے کے دن کا روزہ یعنی نو جلجہ کا روزہ جو کوئی سس رکھتا ہے اس نفیل روزہ کے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں اتنی بڑی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فجلت بتائی کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ اس آدمی کے بخش دیے جاتے ہیں اس عورت کے بخش دیے جاتے ہیں کہ جو عرفے کے دن کا روزہ بقرائید سے ایک دن پہلے کا روزہ نو جل حجہ کا جو روزہ رکھتا ہے تو یہ چند کام ہیں جو ان دس دنوں کے اندر کرنے کے ہیں رمجان کے دنوں کے جس طرح قدر کرتے ہیں میرے بھائیو دوستوں ویسی کی ویسی ان دس دنوں کی قدر کیجئے اور کوشش کیجئے نفیل عبادات تلاوت ذکر و اسکار صدقہ و خیرات نفیل لوگوں کا احتمام نفیل نمازوں کا احتمام ان سب چیزوں کی کوشش کیجئے اور آخری میں نو جل حجہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا عجر دے گا اور دس تاریخ کو بقرائید ہوتی ہے یوم الناحٹ جو ہوتا ہے اس دن بھی چونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کا ایام ہے اس کا بھی خاص احتمام کرتے ہوئے مسجدوں کے اندر احتیاط کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہوئے آپ قربانے کا احتمام کیجئے خود بھی کھائیے گربانوں کو کھلائیے گریب اور قربانوں کو تقسیم کیجئے پڑوسیوں کا بھی خیر لکھئے اور عید کے دن خاص طور سے کوششی منائیے اور دوسرے گل دعا کیجئے یوم الارفہ کے دن خاص ایک چیز یہ بھی ہے کہ یوم الارفہ کے دن دعا قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے تو خاص طور سے خود کے لئے خود کی آلالات کے لئے اور پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کیجئے اور خاص طور سے کرنے کے جو دعا ہیں ہدایت اللہ سے مانگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے مانگئے اور اللہ تعالی سے توحید کی معرفت مانگئے اور دنیا آخرت کی اللہ سے بلائی مانگئے اور پوری امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیے اللہ تعالی ہماری عبادت قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری عبادت قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنی کامیابی کا پروانہ جنت کے شکل مطاف فرمائے اور نبی کی محبت اللہ ہماری دلوں کے اندر بسائے آمین تکبل یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ